اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بارہ محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت جب لوگوں کی نافرمانی اور بد پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالی نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا تم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کرو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو نیز تمہاری پیروی زلیل و حقیر اور کم درجے کے لوگوں نے کر رکھی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی کہ یہاں سعادت اور نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا مندی اور اخلاص نیت پر ہے میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لئے دے رہا ہوں وہی میری محنت کا عجر و ثواب عطا فرمائے گا غرض حضرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی اور اجتماعی اور خصوصی اور عمومی طور پر ایک طویل عرصے تک قوم کو شرکو کفر اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے دراتے رہے مگر وہ باس تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ جس رات جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کی حاضری کی اطلاع کس نے دی تھی تو حضرت مسروق علیہ السلام نے فرمایا مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود نے خبر دی ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے بارے میں ایک درخت نے بتایا تھا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح فابندی کرے کہ وضوء اور اوقات کا احتمام کرے رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمہ اللہ تعالی کا حق سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا نمبر چار ایک سنت کے بارے میں جہالت سے پناہ مانگنے کی دعا جہالت سے بچنے کے لئے اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین ترجمہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضلت نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے کو کسی نعمت سے سر پراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا ہے اس سے بھی بہتر دیا جائے گا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا چاہنے والوں کا انجام قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں پھر ہم اس کے لئے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں زلط اور رسوائی کے ساتھ دھکیل دیے جائیں گے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنتیوں کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں لوگ کھائیں گے اور پییں گے لیکن نہ تو پیشا پخانا کریں گے اور نہ ہی ناک چھیکیں گے بلکہ ان کا کھانا اس طرح حضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائے جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لئے سانس لینا آسان ہوتا ہے نمبر نو طب نبوی سے علاج مسواق کے فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواق ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ روکو اس کو جلد زفن کرو اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کے طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخر حصہ پڑھو فائدہ شروع حصہ سے مراد الف لام میم سے مفلحون تک اور آخر حصہ سے مراد آمن الرسول سے فنسرنا علی القوم القافرین تک ہے وما علینا اللہ البلاغ جز اللہ انہ محمد ماہ وآہلو صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ